آج کی اس پریس کانفرنس کا صرف ایک موضوع ہے ایک ایشو ہے ایک کانٹیکسٹ ہے اور اس کانٹیکسٹ کے کئی پہلو ہے جو پہلا پہلو ہے اس پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ابھی حالی میں چیف الیکٹورل آفیسر صاحب نے ایک بیان جاری کر دیا جس میں انہوں نے کئی الیکشنز کے بارے میں بات کی اس میں لوکل باڈیز بھی اور پنچائٹس الیکشنز بھی اور پارلیمنٹ بھی حالانکہ یہاں پہ جو لوکل باڈیز اور جو پنچائٹس کے الیکشنز ہوا کرتے ہیں اس کے لیے سٹیٹ الیکشن کمیشنل ہوتے ہیں تو میں بھی ایڈوٹ نو انہیں شاید ان کو اس کا بھی چارچ ہوگا مجھے نہیں معلوم اور انہیں پارلیمنٹ کی بالخصوص بات کی انہوں نے اسمبلی الیکشنز کے حوالے سے جمعہ کشمیر میں کوئی بات نہیں کی اب سب سے بڑی بات اہم بات یہ ہے کہ جب انہوں نے بات کی وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ الیکشن کمیشنر آف انڈیا یعنی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی وساطت سے یا ڈیریکشن پر بات کرتے ہیں تو جب انہوں نے اسمبلی کی بات نہیں کی تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر آف انڈیا کی بات کو بات سے بات ملاتے ہوئے بات کی کیا ان کی ڈیریکشن ہے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کیونکہ جب ہمارے الیکٹورل چیف الیکٹورل آفیسر صاحب بات کرتے ہیں اس کا مطلب چیف الیکشن کمیشنر آف انڈیا یا الیکشن کمیشنر آف انڈیا کا اس میں نارڈ ہے اب ہم یہ مان کے بھی چلتے ہیں کہ نارڈ نہیں ہے لیکن ہم نے تین چار چار دن پہلے کی بات ہے نا شاید یہ چار دن پہلے کی بات ہے ہم نے چار دن کوئی ریاکشن نہیں دیا ایسے جس طرح سے آج ہم ریاکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے سوچا شاید ان سے غلطی ہوگی اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب یا الیکشن کمیشنر اف انڈیا از اہول وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے غلط کہا نہ انہوں نے اس کو نکارہ نہیں تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر اف انڈیا نے جو ہمارے چیف الیکٹورل آفیسر صاحب ہیں ان کی بات سے بات ملا لیے اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی اسمبلی کی بات کیوں نہیں کی تو اس کا جواب ہم سیدھا سیدھا چاہیں گے کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے اور چونکہ جو یہ الیکشن کمیشنر اف انڈیا ہے کوئی بھی کمیشن ہے یہ ایک آئین کی تحت ہے وہ آئین اس ملک کو دیا ہے اس ملک کے لوگوں نے بزرے جیر ان کے نمائن دے سہورا we have very right to ask we have very right to say it کہ ہمیں جواب دے دیجئے کیا آپ نے یہ decide کر لیا ہے کہ جمہور کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات نہیں ہوں گے